موسیقی پیف کے جو مسائل تھے وہ آپ کے سامنے رکھیں اس اگر منسٹر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسر صرف راز صاحب موجود ہے ان سے جانتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کرائٹیریا کیا ہے ہائر ایڈوکیشن کے دپارٹمنٹ میں کیا کیا جا رہا ہے خان صاحب نے جو نعارہ لگایا تھا کنٹیدر پر کھڑے ہو کے بھی کہ نمل کی جو یونیورسٹی خان صاحب نے بنائی اس کی اگزیمپل کوٹ کرتے ہیں وہ کہ اس طرز پہ یونیورسٹیز بنائی جائیں گے کالوجیز بنائی جائیں گے تاکہ پاکستان میں جو تعلیم کا میار ہے اس کو بیتر کیا جا سکے اس نے بہت چکیا وقت دینے کا کسی جاری آپ کی وزارت یہ اللہ کا شکر ہے ہم نے جو اپنا ہنڈر ڈیز ایجنڈا دیا اس میں ایک روڈ میپ دیا تھا کہ کس طرح ہم نے ٹرانسفارم کرنا ہے ہائر ایڈوکیشن کو اٹھے پائنٹ سالوں میں اور اس میں جو ٹارگٹس ہم نے سیٹ کیے تھے یہ رون ٹریک سب سے ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ جو ہائر ایڈوکیشن کی انسٹیٹوشنز ہیں وہاں پہ جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ بلکل ٹرانسپیرنٹ ہو اور بلکل پلٹیکل انٹیفیرنس نہ ہو ان میں اس میں دو طرح کی انسٹیٹوشنز ہیں ہمارے پاس ایک یونیورسٹیز ہیں اور دوسرے کالوجیز ہیں یونیورسٹیز کے لیے ہم نے ایک بڑا ابجیکٹیف کریٹیریہ کافی تب بھی بیس کے بعد اس کو دریف کیا اور ایک سرچ کمیٹی مومنیت ہو چکی ہے کچھ دنہم ایڈوٹائزمنٹ ہم اکھباروں میں آجے گی ویڈا فیو ڈیز چودہ یونیورسٹیز کے ویسیز کے پوائنٹمنٹ اس نے تھوڑا ٹائم اسٹی لگا کہ جو گورمنٹ میں جنرل ہرڈلز آتے ہیں آپ کے لار دپارٹمنٹ جاتا ہے ویڈت ہوتا ہے پھر وہ کی ابجیکشن میں جاتے ہیں ہم نے مارچ تک پومیس کیا تھا اپنے اس پر ہنڈی ڈیز ایڈا کے ہم کرتے ہیں انشاءاللہ تب تک ہو جائے گا جنرل سب بڑی عام مسارتی ہے آپ اور بوسری سکول کی ایک بات آپ کو بتا دیں کہ ہمارے پرنسپلز کے بارے میکسیمم کالجز جو ہیں سات سو کالجز زیادہ بچے وہاں پڑتے ہیں اور وہاں پہ آپ بلیو نہیں کریں گے دو دائی سو سو زیادہ کالجز کے پرنسپلز ہی نہیں کہ کسی طرح بھی ڈیوییٹ نہ کریں گے بڑی ایمپورنٹ وزارت یہا بہو خان صاحب نے کیونکہ طریقہ انصاف کے اگر الیکشن سے پہلے کی کیمپین دیکھی جائے تو اس میں دو نارے سب سے زیادہ تھے ایک تعلیم اور ایک صحت تو تعلیم کی وزارت آپ کے پاس ہے کس طرح ایوالو کریں گے اس پورے پنجاب کی کیونکہ پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے اور اس میں جو لٹرسی ریٹ ہے اس کو اوپر لے کر جانا ہے کتنا بڑا چیلنج ہے دو لٹرسی ریٹ بیسکلی ڈیفائن کرتی ہے آپ کی سکول ایڈوکیشن جو ہائر ایڈوکیشن is more about quality ہمیں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ کہ ہمارے جو گریجویٹس ہیں وہ ورل کلاس کے نہیں ہیں انفرشنل جو سپیشلی ہماری پبلک یونیورسٹی ہماری کوئی بھی یونیورسٹی انٹرنیشنل رینکنگز میں نہیں آتی پنجاب کی اور کچھ اگر پاکستان کی دو تین آتی ہیں چار تو وہ بھی بہت لوہ ہے بلکل صحیح اب ہم نے سب سے پہلا کام اس سلسلے میں یہ کیا کہ پی ایچی سی کی ڈیوٹی لگائی جو کیو ایس رینکنگ اور ٹائمز رینکنگ والے پیرامیٹرز یوز کرتے ہیں کونٹیفائی کرنے کا یونیورسٹیز کو اس رینکنگ پر اپنی تمام یونیورسٹیز کا سروے کریں جو نیکس مانت اس کے ریپورٹ آجے گی اس میں وہ ایریاز جن میں وہ ویک ہوں گے ان ایریاز میں سپسیفک ہمیں ٹارگٹیڈ کام کرنے کی ضرورت ہوگی جو نیکسٹ ایڈی پی آئے گا اس میں ہم ان کو فنڈ کریں گے ان ایریاز کو ایریاز کو امپروو کرنے کے لیے سو ہی ہے ڈا سر آپ کی وزارت سے پہلے جو پشتے چند سالوں میں کچھ سٹوڈنٹس کے ساتھ مزاک ہی ہوتا رہے کہ وہ یونیورسٹیز میں انمیشن لیتے اور اس کے پر پتہ لگتا کہ یونیورسٹیز سے ڈیجسٹریڈ ہی نہیں ہے اور وہ پر پچھے لاہور کی سڑکوں میں بھی نکلتے ہیں دیگر شہروں کی سڑکوں میں بھی نکلتے ہیں اتجاز کرتے ہیں اور اپنا مستقبل کے لیے وہ حکملانوں کے دروازے کرکٹاتے رہے ہیں کہ شاید ہمارا مستقبل سیکیور ہو جائے اس طرح کے جو مسائل جو صوبے میں ہو بہت بڑے مسائل کہ آپ کی یونیورسٹیز موجود ہیں اور بڑے بڑے کیمپسیزم کے موجود ہیں لیکن ان دی انڈ جب وہ ڈگریز چار سال پانچ سال چھ سال بات تتا لگتا ہے کہ وہ تو یونیورسٹیزید ہی نہیں ہے یہ جی ایک بہت بڑے کرمینل نگلیجنس ہوئی ہے جس سے بھی ہوئی ہے یہ اس کو فوری طور پیال کرنا ضروری تھا سپریم کوٹ نے ہم لگلی نوٹس لے لیا جس کی وجہ سے ہمیں بھی سپید اپ کرنا پڑا تو یہ کیم اپ بھی مورڈل یونیورسٹی چارٹر جو کیمیٹ نے مزور بھی کر دیا کوئی بھی یونیورسٹیز کو سب کیمپسز کھولنے کی ضروری ہی ہوگی پرائیویٹ سیکٹر میں جو کہ ہے پیزرٹ ایک مشروب گروت ہو رہی تھی لو سٹینڈڈ ڈھائیر ایڈوٹیشن انسٹیوشن اس کو روک دیا جائے گا اور پینل کلاوزز ہم نے ایڈ کی ہیں تو صرف اشتیار نہیں آئے گا اگر جیل میں جائیں گے اور کیونکہ سوڈنٹس کے مستقبل کے ساتھ اور کوم کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں اس میں کچھ ایشوز ہیں کہ جو جو اللہ چل رہے ہیں ان کا کیا ہوگا اس کو کس طرح مینج کرنے بڑا ضروری تھا اس کے لیے بھی کم اپ بھی کم اپ بھی کم پریہنسیف سٹیڈیجی کیونکہ اس میں آپ نے سب سے زیادہ ایپورٹن ڈھائیر ایڈ سٹوڈنٹس ہیں پر ان کے پیرنٹس نے پیمنٹ کیا ہے تو ہی کم اپ بھی کم اپ بھی سٹیڈیجی کہ ان کو پیرد آز کس طرح کیا جائے گا تاکہ وہ کسی جب اور یونیورسٹی میں پیرنٹ کیمپس نہیں جائیں یا کسی اور یونیورسٹی میں جائیں تو جو انہوں نے ٹائم لگایا وہ زیانہ ہو اور یہ انشاءاللہ امپلیمنٹ ہو گئی سر یہ مجھے بتائے گا کہ آپ اب بطور وزیر تریکن صاحب ہی گورنمنٹ کو ریپرزنٹ کرتے ہوئے سٹوڈنٹس کو کیا فیسلٹیٹ کر رہے ہیں جو اس سے پہلے بہت سی سرکاری ہی نیورسٹیز میں نہیں فیسلٹیٹیشن ہوتی تھی کہا کہ یا سکولر شب دی جائیں گی کیا آپ فیسلٹیٹی جائیں گی ابھی آپ کیا کر رہے ہیں ابھی آپ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ اس تیج پہ ہی نہیں ہیں کسی بھی چیز کو پلیمین کرنے کے لئے ہاں پلان کے لئے ایک تو بہرے میں نے بات کی بہت ساری ان کا ڈریکٹ ایمپیکٹ سوڈنٹس کو نہیں نظر آتا سوڈنٹس کے لئے سوڈنٹس کے لئے بھی اونڈ وہ دپارٹمنٹ کا کام یہ ہوگا کہ جب آپ کا بچہ ہائی سکول جو کہ انٹرمیڈیٹ جس کو یہاں فسی ای فہ کھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ایویویٹ کرے ہیں ابھی میں دو گھنٹے پہلے اسی سر سے بڑی ڈیٹیل میٹنگ کر رہا اب وہ اسیسمنٹ کرے گا کہ سوڈنٹس کا اپٹی ٹیٹیوڈ کیا ہے کیونکہ عام طور پہ ہم نے تک سرویز دیکھے ہیں ایکسپرٹس نے جو کی ہیں کہ پیرنٹس اور پیئرز کی پوش کرنے سے یا سونی سنائی باتوں پہ لوگ اپنا پیریئر پویس کرنے سے کیری کاری کانسلنگ نہیں ہے there's no informed decision so we'll take that aptitude test پہلا کام وہ یہ کرے گا اور اس کے بعد exactly guide کرے گا کہ بچے کا یہ سوڈنٹ کا aptitude کیا ہے اس کے بعد دوسرا کام وہ یہ کرے گا کہ آپ کو facilitate کرے گا کہ فیننچل ایڈ آپ کو کہاں سے مل سکتی ہے کہ آپ کو اسکولرشپ کیلئے الیجیبل ہیں پرائیویٹ ڈونر سب کو ایک وینڈو کے لیچے لے کے آئیں گے تاکہ ڈونر اور جو اس کے بینیفیشریز ہیں وہ ایک جگہ پیٹھے یہ اس دپارٹمنٹ کا کام ہوگا اور تیسرا اور سب سے ایم شاید کام وہ جوب پلیسمنٹ جب سوڈنٹ کریں گے اس طرح کے بایر یہ کوئی اسی راکت سائنس نہیں ہے میں جس یونیورسٹی میں پڑھو وہاں پہ سب کچھ تو آپ کا سٹوڈنٹ جاتا ہے میں فلوریڈا میں تا فلوریڈ ملے گی اور وہ یہ بھی کہتے ہیں جب آپ جانتے ہو جاتے ہیں آپ کو جوب مل جاتی ہے جوب مل جاتی ہے اور کیونکہ آپ ریلیمنٹ فیلڈ سے پڑھتے تو جوب مل جاتی ہے اگر آپ سب سٹینڈر پڑھائی ہوئے گی ریلیمنٹ فیلڈ میں آپ نہیں پڑھیں گے آپ پڑھیں گے کچھ اور پڑھیں گے کچھ اور تو یہ ایکسیل نہیں کریں یہ تمام پرابلم بچوں کے ساتھ آپ کو نظر آئے گا سر آپ نے کہا کہ ہماری گورنمنٹ سٹوڈنٹ فیلڈ کے وہ اونڈ فیل کرے اب ایشو یہ ہوتا ہے کہ اگر سٹوڈنٹ کیسے فیل کرے کہ انہوں نے آپ کی پیف کی سکولرشپس میں نائنٹی پرشنٹ کٹ لگ گیا ہے اس سال ایٹی فائیف ہنڈر لوگ کو سف سکولرشپ میں دے گی پچھلے سال ایک لاکھ چار ہزار تین سو انتالیس لوگ سکولرشپس میں دے گی اس میں کچھ پرابلم بھی آگئی تھی کہ آپ کے فینینشل پروبلمز کے ساتھ ساتھی سب سے لیکن آپ کے ماباپ ہے نا گھر میں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچوں کو بیس سیزیں دیں اسی طرح گورنمنٹ بیسیکلی is like your parents لیکن depend کرتا آپ کے فینینشل ریسورس پر خدا نہ خواستہ آپ کا اگر والد پروبلم ہو جائے جاپ چلی جائے کرزہ دینا پڑ جائے تو اس کا افیکٹ ڈریکٹلی ہوگا آپ کو پرائیوٹ سکول میں پڑھا رہے ہیں تو جائے گورنمنٹ میں داخل کرانا پڑ جائے کہ سستے میں کرانا پڑ جائے تو یہ جو انفورچنیٹ ہوا ہے اس لیے کہ گزشتہ پانچ سال کی فسکل پولیسیز تھی کہ پہلی دفعہ ملک کی تاریخ میں ایک سوبہ ڈیٹ میں دیکھیں نیشنل لیول پر ڈیٹ میں گورنمنٹ جائے سچھ ڈیٹ میں ہونے کے بعد وجود وہ سکولرشپس دے رہے تھے بچوں کو یہ غلط کر رہے تھے آپ بات نہیں سمجھ رہے آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے آپ ڈیٹ چلائی جا رہے ہیں آپ ڈیٹ کو لے آئے آئے آٹس آرہ پہ جب کافلی کی گورنمنٹ چھوڑ کے گئی تھی تو سرپلس چھوڑ کے گئی تھی یہ کہاں کی اکل بندی ہے کہ آپ اسٹیٹ پہ سوبہ کو لے آئے ہیں کہ ہم نے اس کو اس سال میں کریکٹیو نیز کرنے تھے نیکس سیئر میں چلائے آئے رہی بچے جن کا مستقبل جو بیاست کو دیکھتے ہیں کہ ماں کے جیسی رہست ہوگی پیار کرے گیا سٹوڈنٹ سے تو وہ پھر ایک اس طرح کیا فیل کرے کہ یہ جو دو سال کا بیچ اب جا رہا ہے اس کو سکولرشپ نہیں مل رہی آپ کے پی ایس ڈی سکلی صرف اٹھائی سکولرشپ سے لیکن ہم نے روکا کسی کو نہیں جو پہلے چل رہے تھے ان میں نائنٹی پرشنٹ کٹ ڈاؤن لگ گیا پیف کا انڈورمنٹ فنڈ کا پھر فائدہ کیا اگر ایسا ادارہ بندہ تھا پیف کا کٹ ڈاؤن نہیں لگا ان کا میرا خیال ہے کہ صرف نے نئی سکولرشپ نہیں دی جو پہلے چل رہے تھے وہ اونگوئی ہم نے رکھی ہیں تو نئی افورڈ نہیں کر سکتے تھے سمپل از دیکھیں جب آپ افورڈ کر ہم چاہتے ہی ہیں کہ اللہ ٹھیک ہو جائے نیکس ڈیئر کے بجٹ میں انشاءاللہ سبسٹینشل اضافہ ہوگا ہے اس میں آپ نظر آئے گا سر ایک بٹے شدارہ بھی آپ کے ساتھ تنگاپ کمنٹ کے ساتھ فنڈنگ کر رہا تھا اس کی بھی فنڈنگ میں کٹ ڈاؤن ہو گیا اس کی سکولرشپ بھی کم شروع ہو گیا اس پہ اپنے میٹر کو چیک ہی ہے کہ کیا وجہ ہے پی ایش ڈی سکولرز پہلے ہزاروں میں اب صرف اٹھائی سے آگے ہیں ان کو سکولرشپ دی جارہی ہے پہلہ اوورالی سارا نظام مفلوش ہو گیا ہے آپ کو اس میں جو نیکسٹ ایڈی پی ہے اس میں سبسٹینشل ایمپروومنٹ نظر ہے لیکن یہ جو تھا نا we had just joined the government بجٹ گرمنٹ دے گئی تھی کاغذوں میں لیکن پیسے چھوڑ کے نہیں گئی تو we had just taken by surprise بسیکری کیونکہ بجٹ آپ کو پتہ ہے کہ جون میں سے پہلے پیش کیا جا چکا تھا ہم نے دوبارہ اس کو ریوائز کرنا تھا جب ہم نے دیکھا کہ آپ کے کیا پنجاد میں گزشتہ چار پائنچ سال سے تنخاؤں کے پیسے نہیں ہوتے تو آپ کو فرسٹ تنگز فرسٹ ضروری ہیں جو لوگ نوکری کر رہے ہیں تو نوکری ملے گی پھر آپ scholarship دیں گے نا priorities تو set کرنی پڑتی ہیں ملکل ٹھیک ہے کوئی بیچائے آپ کے گھر میں ماں باپ بھی ہوں گے وہ priority set کریں گے سب سے پہلے آپ کو کھانا دیں گے بسکتہ ٹھیک ہے اس کے بار تعلیم آئے گی کپڑے بعد میں آئیں گے تو ہر چیز کی you have to prioritize things in government ٹھیک ہے سر یہ اگر تعلیم کی بات کریں کہ خان صاحب کو تو نعارات ہے امرجنسی نافذ کی جائے گی اب جس طرح آپ بات کریں کہ budget نہیں تھا تو کیا بہتر نہ ہوتا کہ آپ کے department کو زیادہ budget دیا جاتا health کو زیادہ budget دیا جاتا کیونکہ آپ کے دو department سے امرجنسی نافذ ہونے گی پورے صوبے میں سر پورے بلک میں امرجنسی نافذ ہونے گی دو چیزوں میں ایک تعلیم اور ایک ہرٹ ہم نے school education کو cut کیا جو کہ زیادہ important سر بہت cut ہوئے ہیں اور دوسرا health کو میرا ایک پروگرام کا پہلا پارٹ پیف کے ساتھ تھا schools بند ہوتا شروع ہو گیا 12000 schools بند ہوتا ہو گیا تھا sorry جو health ہے اس کے لیے تو کافی out of the way جا کے پیسے نکالنے کی کوشش کی تھی ہے اور آپ کو یہ favor نہیں دی گئی اس کا مطلب ہے higher education میں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے جو نئی universities کے projects ان کو delay کیا جا سکتا ہے آپ کی priority پھر میں دوبارہ آپ سے بھی request کروں گا کہ priorities تو آپ کی straight ہو دی جائیں کہ پہلے کونسا کام ضروری ہے جب resources limited ہوں گے تو آپ کے لیے جو آپ کے باس اگر limited resources ہیں آپ بتائیں پہلے آپ کھانا کھائیں گے یا پہلے آپ اللہ علیہ وسلم میں تو state کی بات کروں سر state ہون کرتی سر پھر شایدی کو اب وہ پر ڈیفرنٹس آ جائیں گے دیکھیں میں آپ کو مایکرو لیول پر سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں نا کہ first things first ٹھیک ہے جو چیز آپ نے پہلے کرنی ہے پہلے وہ کریں گے اکلمندی کا تقاضی کی آپ کی پہلے اتنی سے بردست state تھی کہ آپ کی لوگ ان کو پتا تھا کہ بھوکیں مار جائیں گے میٹرو لگا رہی ہے اور یہ چلا رہی ہے اور انسٹین جس کا جو چلے یا نہ چلے ایک شہر کے اندر وہ چلی ہے اور پورے پنجاب کے جو students افیکٹ ہو رہے ہیں تو یہ تو ایک آپ کے ایک پرابلم چھوڑ کے گئے ہیں اب اس کو ہم نے correct کرنا ہے تمام یہ جو social sectors کا budget ہے وہ آپ کو یہ جو پہلا budget actually ہمارا coming budget ہوگا یہ جو budget ہے یہ تو ایک stop cap arrangement یعنی آپ نے اپنے department کی recommendations وزیر اکھزانہ صاحب کو دے دیئے کہ مجھے اتنا پیسہ چاہیے ہوگا جو تارہ تھا ہمیں نیفیسٹو میں ہمارے لکھا ہوا ہے طریقہ صاحب کے coming budget میں پورا پروپریٹی نظر آئے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ اس کے علاوہ یہ بھی چیز بڑی ضروری ہے کہ آپ پیسے جو ہے وہ ضائع نہ کریں آپ کے بیس ملین بلین جو ہے وہ لیپٹوپس پہ ضائع ہوئے ہائر ایڈوکیشن کے ضائع میں اس لیے کہ ہوں گا لیپٹوپس جو ہے نا میں آپ کمپیوٹر انڈیرنگ کا گریجویٹ ہوں میں نے اپنی یونیورسٹی لائیب میں لائپٹوپ نہیں پری جانتی چاہ رہا سیکھ ہے ضرورت نہیں پڑی یونیورسٹی کی لائپ تھی جا کے اور کر لیتا تھا بلکل سیکھ آپ کو بیسیقیلی دس ایک ایک کمیومر آئیٹم ہے یا ایک لگشری آئیٹم ہے آپ کی سکول میں لائپ چاہیے بچے جا کے مانا پڑھ سکیں یہ پیسے لائیب سکھے بجائے آپ لائپٹوپ پہ پہ کپک گورنمنٹ کو بھی بنا کردیتے ہیں انہوں نے لائپ پڑھ دینا شروع کردی ہیں انہوں نے بھی غلطی کی یہاں غلطی ہوئی یہاں غلطی پڑھ ہے تو اس سے ایک اپ گورنمنٹ آپ کے ساتھ یہ بھی گئی انہوں نے بھی غلط کی اور میں بلکل نہیں کھا رہا بلکل ٹھیک ہے آپ نہیں کر رہے اور اس سے پہلے جو بھی اس پہ ہوا اس پہ بہت بڑی بات تھی کہ الزامات لگائے گئے آپ جب آپ اپوزیشن میں تھے آپ جماعت کے لوگوں نے بھی گیا کہ اس میں بہت بڑی خودپورد ہوئی ہے اس پہ تحقیقات کروا رہے ہیں آپ اس کا بیسکری جی ٹیک اپ کر دی ہیں انہیں تحقیقات میں نہیں کرانی تحقیقات پرگرام میں آپ نے گفتو گسنی پاکستان طریقہ انصاف کے وزراء کی ہم نے کوشش کی کہ تبدیلی سرکار عمران خان صاحب وزیراعظم پاکستان بنے سے قبل جب وہ برسر اقدار آئیں کہ وزیراعظم پاکستان بنیں گے ان کی جماعت صوبے میں پنجاب میں پی ان کی حکومت آئے ایڈوکیشن کی گفتو گو بھی سنوائی جس میں پیف کے مسائل بہت زیادہ ہیں پیف کے مسائل جو ہائر ایڈوکیشن دپارٹمنٹ کے انڈر آتے ہیں اس کے مسائل جو ہم نے آپ کو دکھا ہے ان کے وزراء کیا کہتے ہیں مراد مالی سال کا بجٹ آئے گا اس میں سیڈنٹ کے مرتبہ لگا دی جائے گی لیکن سوال یہ اٹھتا کہ کپتان کا نارہ تھا کہ مجنسی نافذ کی جائے گی باقی پیسے کے کٹ ڈاؤن لگا کے ہیلف اور تعلیم پر فوکس کیا جائے گا لیکن اب یہ تک کہ صورتحال جو آپ نے دیکھی ہے اس کا فیصلہ بہتر خود کر سکتے پر گی سلطان شاہر کو دیجئے گا اللہ دیکھے پا